بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لائک اور شیئر تو ضرور کیا کریں اچھا جی یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بارات کی شیئر کرنے جاری ہوں تو ہم تیار ہو رہے تھے سب اور بس جب اس طرح کا فنکشن ہو تو بہت کچھ میس بھی ہو جاتا ہے تو بس یہ میری سسٹر ہیں تیار بالکل ریڈی کھڑی تھی تو میں نے ان کو تھوڑا سا ان کو شوٹ کر لیا ہے اور سب بہت اچھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے یہ میری باتی جی ہمنا ہے یہ بھی بڑی کیوٹ لگ رہی تھی بچیوں نے لہنگے پہنے تھے ساری بچیوں نے لہنگے پہنے تھے بوائز نے پینٹ کوٹ پہنے تھے چھوٹے جو تھے نا اور یہ میرا بیٹا ہے اور ساتھ میں میرے بھانجے کھڑے میں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب بہت پیارے لگ رہے تھے اور سب کچھ بہت اچھا ہو گیا بہت سب چیزیں بہت ٹھیک سے ہو گئیں اور بچیوں نے لہنگے جیسے کہ میں نے بتایا ہے بڑی لڑکیوں کے ذرا وہ ریڈ کلر کے تھے موسٹلی اور چھوٹی بچیوں کے شاکنگ جو ہے بس ملے جلے تقریبا ہر کلر تھا بچیوں نے پہنا ہوا اور بہت پیاری لگ رہی تھی بہت حسین لگ رہی تھی میری آواز آپ کو تھوڑی سی چینج لگ رہی ہوگی کیونکہ مجھے بہت زیادہ فلو ہے اور نرجی لیول بھی لو ہے تو بس آپ اس کو اگنور کیجئے گا بس آپ ویڈیو کو انجوائے کیجئے گا اور ویڈیو پوری دیکھا کریں پلیز آپ سے ریکسٹ ہے اور لائک بھی کیا کریں لائک بہت کم ہوتے ہیں شیئر بھی کیا کریں تو سبسکرائب تو ضرور کیا کریں آپ لوگ بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتے یہ بھی میری سسٹر ہیں چھوٹی سسٹر ہیں یہ بھی کھڑی بھی تھی ریڈی ہو رہی تھی تو بس میں نے پھر اور یہ میری بھانجی کیوٹ سی ہم لوگ پولر میں گئے تھے پولر سے تیار ہوئے تھے برائیڈل جہاں سے ہماری برائیڈل تیار ہوئی تھی بہت اچھا کام کرتی ہیں وہ بہت زبردست کاشی سے انہیں سٹیفکیٹ بھی ملا ہے اور کافی زیادہ انہوں نے پرائز پھی لیے ہیں تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں یہ جی یہ ایک اور چھوٹی سی بھانجی کیوٹ سی اچھا یہ بلکل نا اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی یہ پینڈ شیئر پہنتی ہے بس تو اس دن جب اس نے دیکھا نا مہندی والا دن سب بچیوں کو پہنے ہوئے تو بس پھر اس نے زید پکڑ لی کہ میں بھی پہنوں گی میں بھی یہی لہنگا پہنوں گی پھر بس ارجنٹ میری بہن نے نا اس کو لے کے دیا اور یہ دیکھیں بڑی پیاری لگ رہی تھی رنگ بھی پہنی ہوئی تھی تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ رنگ بھی اپنی دکھاؤ تو وہ مجھے اپنی رنگ سیٹ کر کے دکھا رہی تھی بہت پیاری باتیں کرتی اچھا یہ اب ہم پہنچ گئے ہال میں بہت اچھی مارکی تھی یہ اور بہت زبردست ارینجمنٹس تھی ان کے سب یہ بچیاں براد کے ویلکم کے لیے کھڑی نہیں ہیں پلارس لے کے یہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتی ہوں میرا موبائل بھی اچھا جی یہ سب بچیاں کھڑی ہیں براد باہر آ چکی تھی اور ہم لوگ اندر تھے تو بس کچھ براد پہنچ چکی تھی کچھ تھوڑی پیچھے تھی گاڑیاں تو اس لیے وہ ویٹ کر رہے تھے تو پھر ہم اندر انٹر ہو بس اسی طرح جو ہے نا وہ سب یہ ڈائننگ ٹیبلز ہیں ابھی کھانا سرب نہیں ہوا تھا یہ اس سے پہلے کے سین ہے جب کھانا سرب ہوگا تو پھر وہ بھی میں نے شوک لیے تھے تھوڑے سے شوک کیا تھا اس کو بھی اور بہت ہی مزے کا ایک اور بھی سین ہوا کہ ہماری دو چھوٹی بچیاں تھی ایک میری بھانجی اور ایک میری بیٹی جس پالر پہ وہ ہم لوگ الگ الگ پالر پہ گئے تھے وہ جس پالر پہ گئی نا اس نے اتنے میں کہہ رہی ہوں اس نے برے بال بنائے ان بچیوں کے کہ آپ کو بتا نہیں سکتی ہو فنکشن بھی خراب ہوا بچیوں کا میری بیٹی تو بہت رو رہی تھی کیونکہ سب ہس رہے تھے مزاق اڑا رہے تھے بھانجی میری وہ تھوڑا کم لیکن اس نے گندے بال بنائے اس نے پالر والی نے کہ میں کہتی اتنے سینسلس تھی وہ اتنی چھوٹی بچیوں کے اس طرح سے اس نے جو ہے نا وہ کرمپ کر دیئے بال سارے کے سارے تو ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے بہرحال اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں آگی ہے براد انٹر ہو چکی ہے اور ہم لوگ سب بس کچھ لوگ بیٹھے تھے کچھ لوگ کھڑے تھے انجوائے کر رہے تھے بہت مزایا کافی عرصے بعد فیملی فنکشن تھا ہمارا یہ بلکل قریبی اور اپنی شادی کے بعد میں بس یہ سیکنڈ ٹائم پالر سے تیار ہوئی تھی اور بہت اچھا انہوں نے تیار کیا پیس ٹائل بھی بہت اچھا تھا اور میک اپ بھی بہت ہی ماشاءاللہ زبردست اور پرائز اتنے کم تھے کہ میں آپ کو بتانی سکتی اتنے کم پرائز میں انہوں نے اتنا اچھا میک اپ کیا شادی کے انرینجمنٹس یہ سٹیج تھا برات خوڑی لیٹ ہو گئی تھی اور یہ دن کا فنکشن تھا ہمارا برات کا کیونکہ کافی دھوند بغیرہ کا سلسلہ تھا تو اس لئے یہ میرے میاں صاحب کھڑے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے نا وہ گریس پول لگ رہے تھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے ماشاءاللہ اور یہ میری چھوٹی چھوٹی کیوٹ کی بھانجیاں بتیجیاں اچھا پتہ کیا ہوتا ہے یہ نا بہت مشکل ہو جاتی ہے مجھے ویڈیو بنانے میں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کھانا سرب ہو گیا ہے کھانا بہت مزے کا بہت شاندار کھانا خود بنواتے ہیں یہ میرے سسٹر جو ہے چکن جیل پریزی تھی بہت ہی مزے کی چائنیز رائز تھے چکن کڑائی تھی اور نان تو بہت ہی مزے کے شاند یہ جی رخستی کا ٹائم ہو گیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کہ خیر و آفیت سے سارے کام ہو گئے اور ماشاء اللہ یہ میں کافی دنوں بات کر رہی ہوں تو وائس آور اور یہ ہے جی بلکل بارات رخصت ہونے لگیا ہے تو یہ اس کے تھوڑے سے کلپس میں نے لے لئے تھے اور وصل اللہ کا کرم کہ سب کام ٹھیک ہو گئے ٹھیک سے ہو گئے اچھے سے ہو گئے اور ماشاء اللہ الحمدللہ بیٹی ہماری بہت خوش ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کی بیٹیوں کو بہت خوش رکھے آمین اور آج کی ویڈیو یہیں تک تھی بہت مزا کیا انجوائے کیا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دھیر سارا خیال لکھیں